بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور جو بھی دنیا میں ہمارے پورے شہر میں ہمارے پورے ملک میں بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب کرے آمین جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی جو ہے وہ دور کرے جو بھی بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے اور جو بھی اولاد نرینہ سے محروم ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی جھولیاں بھر دے آمین سم آمین شدی یہاں پہ میری بیٹی کی آج بیٹے کا ویلوگ ہے اور میں اپنے چینل میں آپ لوگوں کا ویلکم بیک کرتی ہوں اور بہت بہت شکریہ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں یہاں پہ رات کا ٹائم ہے ایک دن پہلے بڑے سے ہم لوگ یہاں پہ بڑے جو ہے وہ پیک کر رہے تھے اور بچے جو ہیں وہ سٹن سوئے میں ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے صفحہ کے لیے جو ہے پیزا سیٹ لیا ہے کیونکہ صفحہ جو ہے جب بھی میں پیزا بناتی ہوں تو اس کو بہت شکریہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے ممہ کر رہی ہیں تو ہم اس کے لیے پیزا سیٹ لے کر آیا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ میک اپ سیٹ جو ہے وہ اس کا لیا ہے کیونکہ یہ میک اپ کرنے کی بہت زیادہ شکین ہے تو یہ تھوڑا لائٹ میک اپ تھا تو بچوں کے لحاظ سے بی بی اس کے لیے ہی بنایا تھا تو میں یہ لے کر آئی ہوں کیونکہ اس نے میرے میک اپ کا پسکتیا ناس کر دیا تھا تو یہاں پہ جو ہے یہ میں اس کے لیے فریج لے کر آئی ہوں کیونکہ اس کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہر چیز فریج میں رکھنا اور آپ کو پتہ ہے بچیوں کا زیادہ ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے یہی اسی ذرہ کھیل دے تھے کہ یہ ہم لوگ فریج کھول رہے ہیں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں ہم لوگ وہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ ان کا یہ سیٹ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں بلوکس جو ہیں ان کو جوڑ کے جیسے بیلڈنگیں بناتے ہیں بچے وہ لے کر آئی میں اور یہاں پہ یہ جو ہے ڈال ہے اس کی طرح طرح کی کلر فل اس کی سینڈل ہے بریش ہے پرس ہے سنگھار میز ہے تو یہ سب چیزیں جس طرح صفحہ کو نیز تھی ہم لوگ وہ لے کر آئے جو اس کو شوق ہے شوق کے لحاظ سے ہی ہر ماں باپ ہی اپنے بچوں کے لیے لیتا ہے ہم نے بھی سی طرح لی ہیں اور یہاں پہ یہ جو ڈال ہے یہ ہم لے کر آئے یہ میوزک بجاتی ہے جب یہ اس کے ٹاپس جو ہیں وہ روشنی اس میں سے آتی ہے بلو کرتے ہیں وہ ساتھ میں یہ میوزک دیتی ہے یہ والی ڈال لے کر آئے ہم لوگ اور الفیبیٹک بلوگ جو ہیں وہ ہم لے کر آئے یہ بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے بھی اور پڑھائی کے لیے بھی اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ سٹیڈی کی طرف لے کر آنے کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم یہ لے کر آئے اور تان کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ گاڑیاں لے کر آگے ویسے تو ان کے پاس ماشاءاللہ سے بہت ہی کھلونے ہیں لیکن یہ ہے کہ بڑھے والے دن جب کھولنے کا اور کھلونے دیکھنے کا اپنا ہی وہ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم وہ مڈ لے کر آئے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے یہ ٹی وی کے اندر دیکھتے تھے تو ان کو بہت شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی اس مڈ سے چیزیں بنائیں تو ایک صفحہ کے لیے اور اقتحان کے لیے مڈ لے کر آئے ہیں اور یہ جی صبح کا ٹائم ہے خیر صبح کو تو نہیں ناشتے کے بعد جو ہے ابھی کام میرا ویسے ہی پڑا ہوا تھا جس کے پاپا جو ہے وہ بیلونز کی پیاری میں لگ گیا اور بچوں جو ہے مسلسل ان کو دن کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کیک کھانے ابھی بڑھے کرنے ہیں یہ وہ نا تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ جب کیک کورڈر کر کے رائے ہیں واپس ہو تو ان کے پاپا نے تیاری شروع کر دی اور ہم لوگ آئسکریم لیتے بھی آئے تھے اور یہاں پہ بچوں کو میں آئسکریم ڈال کر دے رہی ہوں اور ان کے پاپا جو ہے یہ دیکھیں بیلون جو ہے کافی انہوں نے تیاری کر لی ہے اور میں جو ہوں یہاں پہ وہ کچن کا کام جو ہے وہ سمال رہی ہوں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سندھی بریانی جس کو ہم تیہ والی بریانی بھی کہتے ہیں اس کی جو ہے فل ریسی پی میں ابھی آپ سے شیئر نہیں کر رہی انشاءاللہ وہ میں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کروں گی کیونکہ یہاں پہ اگر میں نے شیئر کی تو ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی اور میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا جاتی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جو ہے وہ بریانی کو جو ہے وہ میں دم لگانے لگی ہوں بریانی کو دم لگانے کے بعد میں نے رائی تار سیلڈ جو بھی تھوڑا تھوڑا کام کا وہ میں نے کر لیا اس کے بعد سالن میں جو ہے وہ میں نے اچار گوست جو ہے وہ میں نے بنایا تھا جب بریانی میں نے بیٹ کی بنای تھی تو میں نے کہا کہ وہ چکن کا ہو جائے کیونکہ دونے چیزیں جو ہے مٹن بیٹ میں پھر اچھی نہیں لگیں گی اس لئے میں نے یہ چکن کا جو ہے وہ سالن بنا لیا اور باقی جو کچھ جو باہر سے لینا تھا آپ میں نے کہا باہر سے لی لوگا جہاں تک مجھ سے گرمی میں وہ سکا بچوں کے ساتھ وہ کیونکہ ہم نے اسی دن پہ ہم نے ساری ارینجمنٹ کی ہم نے پہلے نہیں کی تھی گفت جو تھے وہ ایک دن ہم پہلے جا کے لے آئے تھے کیونکہ ہم نے رات میں پیکنگ کرنی تھی باقی جو ڈیکوریشن ہے اور کیک کا آرڈر وغیرہ یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے اسی دن پہ کی ہیں اور گرمی جو تھی وہ بہت زیادہ اس کی شدت تھی اور میرا تو آج ارادہ نہیں تھا بڑے کرنے کا کیونکہ تحان کی بھی کبھے تھوڑی سٹنی تھی لیکن صفہ نے بہت زیادہ کیوئی تھی کہ میری بڑے کرو آپ کو تو بتا ہے بچوں کو بہت زیادہ بڑے کرنے کا شوق ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ان کے پاپا نے ماشاءاللہ جو ہے ڈیکوریشن جو ہے وہ ڈن کر لی تھی اور یہ دیکھیں یہ ٹیبل جو ہے جہاں پہ ہم نے کھلے کیک رکھنا ہے اس کو بھی سجا دیا تھا اور یہ اسی کا آؤٹڈور ہے اس کے نیچے بھی ان کے پاپا نے جو ہے بیلون لگا دیا تھے اور بیلون کی تھیم جو ہے وہ ہم نے وائٹ اور گری کلر کی رکھی ہے کیونکہ صفہ کا جو بڑے گل کا جو ڈریس ہے وہ گری کلر کا تھا کیونکہ صفہ نے گری کلر جو ہے وہ پہنا نہیں تھا اور ویسے بھی یہ ڈارک کلر اور شاکنگ پنگ جو ہے وہ لائٹ پنگ بیبی پنگ سب کچھ پریویس اپنی بڑے پہ جو ہے وہ پہن بھی چکی اور ویسے بھی ویئر کر چکی ہے یہ ڈریس نہیں اس نے گری کلر کا پہنا تھا تو ہم نے اس کے لئے ہی جو ہے وہ پرچیز کیا اور ما شاء اللہ سے دیکھیں یہ کتنی بیاری اس میں لگ رہی ہے میری گوڑیا رہنی اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ تاج بڑے تاج پنایا تھا اور ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور تحان بھی اس کے ساتھ کھڑا گا ہے اور تحان جو ہے وہ اپنی فلوسفی جھاڑا ہے مطلب جب یہ ویڈیو بنانے شروع ہوئے تو وہ بولتا ہے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں یہ وہی بول رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے بچوں کو بڑے کیس سنائی ہیں اور صفحہ نے بھی وہی پہن لی اپنا جو اتار جو ہے وہ اتار کے اور ہم نے جو ہے وہ کسی کو بلایا نہیں تھا گھر میں ہی بڑے کی تھی ہم نے جو سٹرائٹک میں پہلی دوسری بڑے تھی اس میں ہم لوگوں نے وہ ہم لوگوں نے گرینڈ کی تھی اس نے سب کو بلایا تھا اور ابھی جو ہم بڑے کر رہے ہیں ویسے بھی آپ کو بتایا جو کل کرونا چل رہا ہے اس کی ویسے بھی اور ویسے بھی گھر میں ہی سیلی بریڈ کی تھی سروں میری بڑی سسٹر تھی ان کے بچے تھے اور میری امی جو تھی وہ تھی باقی اور کسی کو نہیں بلایا تھا اور یہاں پہ دیکھیں یہ کیک گیا ماشاءاللہ وہ صفحہ کے پاپا جو ہیں وہ لیا ہے ڈال والا کیک صفحہ کی فرمائش تھی کہ میرا جو ازوار ہے وہ ڈال والا کیک ہو اور وہ وائٹ اور پنک کلر کا ہو اور وہ ہی اسی قسم کا آیا ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ اور بریانی جو ہے یہاں پہ میں نے جو ہے سیرونگ کر دی اور دیکھیں یہ ہماری بریانی کا فائنل لپ ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے اور پراتے رول اور تکے وغیرہ جو تھا یہ ہم نے بائی سے منگا لیے تھے ٹائم بھی نہیں تھا اور کباب جو اور چار گوش بریانی یہ سب کچھ میں نے گھر پہ بنایا تھا اور کباب کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیس ٹائم لیس کو دیکھ لیں آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور بریانی اور کڑائی گوش کی ریسپی میں آپ کو اپنے نیکس ویلوگ میں شیئر کر دوں گی اور ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ تکہ اور واقعی سب چیزیں جو ہے وہ بھی میں باہر سے نہیں منگاؤں گھر پہ بناو لیکن جو ٹائم بھی نہیں تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی بس آپ سب جو ہے میری بیٹی کو دعائیں دیں اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں آمین اور صحت والی لمبی زندگی عطا کریں آمین میری بیٹی سمجھ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں آمین اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ